اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ آم خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاؤگ میں آپ کے سامنے حاضر جناب آج کچھ کافی ساری بلکے چیزیں انیلائز بھی کرنے کی کوشش کریں گے ایک تو جی جوڈیشنل کمیشن کا جو اجلاس ہوئے اس کی اندرونی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے اثرات بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے سسٹم کے اوپر دوسری جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہو یہ کہ آج جو امریکہ کی الیکشن ہوئے ہیں اس میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے جب تک آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے شاید کچھ تھوڑے بہت ریزلٹس بھی آنا شروع ہو چکے تو یہ جو ایک بارکہ تھا اس پہ کون جیتا کون نہیں جیتا اس کے کیا اثرات پاکستان پر مرتب ہوں گے کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس بات سے بھی امید جوڑ رکھی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ اگر جیت کر آگئے تو اس سے کوئی پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان کے لیے صورتحال میں تبدیلی متوقع ہے تو کیا ایسا واقعی ہے اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے اور مولانا فضل عمان صاحب سے بھی آج ایک ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی اور آج خاص طور پروفیسر چودری صاحب بھی وہاں پہنچے پہلے انہوں نے جیل میں اڈیالا میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی پھر بعد میں وہ مولانا کے گھر گئے تو کیا کوئی خاص پیغام لے کر وہ گئے کیا صورتحال تھی یہ بھی آپ کو اندرونی کہانی بتائیں گے اور جو اوورال اس وقت ایک محول بن گیا ہے جو حکومت کی طرف سے بہت طوفانی اننگ کھیلی گئی ہے اور کچھ انہوں نے گین کیا ہے پشلے دو تین دنوں میں اس کے بعد کیا منظر نامہ اندہ کا نظر آرہا ہے اور پی ٹی آئی کہاں پر لیک کر رہی ہے یہاں پی ٹی آئی کے پاس اب آپشن کیا ہے یہ سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے آپ سے ریکویسٹ رہے کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں جوڈیشنل کمیشن کا جو اجلاس ہو آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے خود کو خود ہی ووٹ کر کے اور پریزائیڈنگ افسر مقرر کر لیا ہے پریزائیڈنگ جج مقرر کر لیا آئینی بینچ کا یہ بڑا دلچسپ اجلاس تھا کیونکہ یہاں پر نمبر گیم بڑی کلوز تھی اور بظاہر حکومت کے پاس چھے ممبرز کی ایک حمایت درگاہ حاصل تھی جبکہ جو دوسری طرف کے لوگ تھے اوپوزیشن والے ان کے پاس دو لوگ ان کے اپنے ممبرز تھے اور تین جو جج سائبان تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے نظر آئے تو جب یہ اجلاس ہوا تو یہاں پر جسٹس امین الدین خان صاحب خود بھی چونکہ جوڈیشن کمیشن کے ممبر تھے تو وہ خود بھی موجود تھے حالانکہ ان کا نام بھی حکومت کی طرف سے سجیسٹ کیا گیا تھا تو یہ سب سے پہلے ہی ایک کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کا کیس بن جاتا ہے کہ آپ خود کو خود ہی کیسے ووٹ کر کے پوائنٹ کر سکتے ہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک ایسے فورم پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر آپ اگر ووٹ کریں گے تو وہ آپ ہی وہاں پہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں تو آپ کیسے اپنے ہی ووٹ کو اپنے ہی حق میں یا خلاف استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک عجیب سی صورتحال تھی اور میرا خیال ہے کہ یہ تو بہتر ہوتا کہ پھر وہ نہ بیٹھتے اگر ان کا نام جو تھا وہ فلوٹ ہوا ہوا تھا لیکن چونکہ یہ سارا ایک فکسٹ میچ تھا تو اس لحاظ سے یہ کہنا کوئی دور آئے نہیں ہے اس میں کہ جسٹس امین الدین خان صاحب آن بورڈ تھے کہ وہ نہیں بنایا جائے گا اور یہ خبر آج سے میرا خیال ہے کبس کم دو ہفتے پہلے مختلف صحافی دے چکے تھے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ یا یا افریدی بنیں گے اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین بنیں گے اور یہ خبر میں نے حسن ایوب صاحب کے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھی آمیر علیہ السرانہ صاحب نے بھی بریک کر دی تھی ایک دو اور لوگوں نے بھی یہ اشارہ دے دیا تھا تو اس لحاظ سے یہ کوئی اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا لیکن بہرال جسٹس امین الدین خان صاحب میرا خیال ہے شاید ریسنٹ ہسٹری میں بڑے ہی کام لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے خود کو خود ہی اپوائنٹ کر لیا اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ افسوسناک ویسے ان کے لیے ایک بات بھی ہے کہ ان کو ان کے کسی ساتھی جج نے فوٹ ٹین کیا اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ آئینی بنچ کے سربراہ ہوتے تو اس طرح سے جو تین سپریم کورٹ کی سینئر جج ساہبان جو کہ اس جوڈیشل کمیشن کے میمبرز بھی ہیں جن میں چیف جسٹس خود جسٹس بنصور علی شاہ اور جسٹس مونی وختر شامل ہیں تینوں میں سے کسی ایک نے ان کو ووٹ نہیں کیا ان کا نام ریکمینڈ نہیں کیا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے ساتھی جج خود ان کے اوپر یہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کہ یہ بندہ آئینی بنچ کا سربراہ بنے لیکن ٹوٹلی حکومت کی سپورٹ سے وہ بنے ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح معنی میں ایک سیلیکٹڈ جج ہے سیلیکٹڈ آئینی بنچ کے سربراہ ہیں جن کو خود حکومت وقت نے اپنی چوائز سے اور اپنے خاص طور پر ترمیمیں کر کر کے ان کو یہ اعداد دیا ہے تو یہ ایک بات جو ہے جسٹس امین الدین کے لیے شاید کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ لوٹ ہے جو کہ خاص طور پر آئینی امور پر بھی دسترس رکھتی ہے وہ آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے اور یہ صرف ان کی طرف سے بات نہیں ہے جتنے بھی کورٹ ریپورٹرز ہیں وہ بھی اس کے اوپر جو ریاکشن دے رہے ہیں وہ اگر آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو بھی آئینی معاملات میں جسٹس امین الدین خان صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں ہوتے رہے ہیں پہلے بھی یہ ٹھیک سے ایک سوال تک فریم نہیں کر سکتے اور اگر آپ ان کی بائیو بھی دیکھیں سی وی بھی دیکھیں تو جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں بیسکلی وہ سویل مقدمات ہیں وہ کبھی بھی آئینی مقدمات کے ایکسپرٹ نہیں رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو کورٹ ریپورٹرز ہیں وہ ان کو دستختی جج کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر قاضی صاحب جو کوئی لکھ دیتے تھے فیصلہ یہ حضرت اس کو ایز اینڈورس کر دیتے تھے صرف دستخت کر کے اور اپنے طور پر کوئی لائن اس میں ایڈ تک نہیں کر سکتے تھے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر یہ بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نامناسب چوائس تھے لیکن حکومت کو یہ سب سے مناسب چوائس لگے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو اپوائنٹ بھی کر لیا جس طریقے سے کیا وہ ساری سیچویشن آپ کے سامنے ہیں بہرحال جوڈیشن کمیشن کے اجلاس میں عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے شامل ہوئے تھے اور انہوں نے آتے ساتھ سب سے پہلے تو اس بات پر اعتراض اٹھایا کہ یہ اصل میں اگر دیکھا جائے آئینی ترمیم کے تناظر میں تو یہ تیرہ رکنی میمبر اس کے ہیں جوڈیشن کمیشن کے جبکہ یہاں پر اس وقت جو ہے وہ بارہ لوگ موجود ہیں اور صرف بارہ لوگ ہی اس کو کر سکتے ہیں اس وقت چیئر تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کورم یہ پورا نہیں ہے لیکن ان کے اس اعتراض کو فوراں سے مسترد کر دیا گیا اور جو یہ پورا ایک کوٹ بیٹھا ہوا تھا چھوٹا سا جوڈیشن کمیشن بیٹھا ہوا تھا انہوں نے اسی وقت ایک رائے لی اور ووٹنگ کرا لی اور عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کو اس کے اوپر اکثریت نہیں ملی اور سب اس بات پر متفق لگے کہ جناب بے شک ایک میمبر کم بھی ہے تو کمیشن کا اجلاس ہو سکتا یہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے تو اس طریقے سے پہلا اعتراض تو یہی پہ ختم ہو گیا باقی جو چیف جسٹس صاحب بھی تھے اور جو اپوزیشن کے لوگ تھے یہ جو پانچ لوگ ایک ساتھ تھے ان کی طرف سے بیسکلی یہ سجیشن تھی ان فیکٹ یہ پی ٹی آئی کی سجیشن تھی میں اس کو ذرا اور بہتر کرلوں کہ یہ پی ٹی آئی کی سجیشن تھی کہ آپ جو پانچ رکنی سینئر موسٹ ججز ہیں ان کے اوپر مشتمل ایک آئینی بینچ بنا دیں اور اس کی جو سربراہ ہیں وہ جسٹس یای آفریدی ہو چونکہ وہی چیف جسٹس ہیں انہی کو آپ سربراہ بنائیں آئینی بینچ کا بھی اور اس کے جو میمبرز ہیں جو سینئر موسٹ فائف ججز ہیں سپریم کورڈ پاکستان کے ان کو شامل کر لیں تو وہ آٹوماتیکلی یای آفریدی صاحب ہوتے منصور علی شاہ صاحب ہوتے منی بختر صاحب ہوتے جسٹس امین الدین بھی آ جاتے اس میں جسٹس جمال خان مندخیل بھی آ جاتے تو یہ سارے اس میں شامل ہو جاتے تو یہ ان کی طرف سے ایک سجیشن تھی لیکن اس سجیشن کو بھی نہیں ظاہر ہے کہ اپروول ملی اور حکومت کی طرف سے یہ نام سجیسٹ کیا گیا کہ جسٹس امین الدین کو پریزائیڈنگ جج بنایا جائے جس کے بعد ان کے پاس چونکہ نمبرز بھی پورے تھے تو لہٰذا انہوں نے ان کو جج بنا لیا اور اس طرح جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں انہوں نے خود کو خود ہی اپوائنٹ کر لیا اپنا بھی ووٹ ڈال کر تو یہ ایک انوخہ واقعہ ہوا ہے لیکن آج جو ایک دلچسپ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو اس کا علامی آباد میں جاری ہوا ہے اس میں یہ بھی تحریر ہے کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے سارا یہ وقتی ارینجمنٹ ہے اور اس میں یہ جو بینچ بنائے یہ صرف دو ماہ کے لیے بنائے اور یہ آئندہ بینچ تبدیل بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی جو تبدیلی ہوگی وہی جوڈیشل کمیشن ہی کرے گا تو حکومت نے بیسیکلی سارے جو بینچ بنانے کے اختیارات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے یہ بھی نہیں کر دیا کہ چلو جن کو فکس کر دو کہ اگر کل کل کوئی یہ لوگ پرابلم کرنے لگیں تو ہم ان کو ہٹا نہ سکیں تو انہوں نے سوچا کہ ان کا پکا انتظام کرو کہ اگر ان میں سے بھی کوئی پرابلم کرے تو ہم یہ بھی اپنے پاس اختیار رکھتے ہوں کہ ان میں سے بھی جو پرابلم کرے اس کو اٹھا کے باہر پھینک سکیں اور اس کے لیے دوبارہ اجلاس بلائیں اور دوبارہ سے دو مہینے بعد سارا بینچ جو ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں تو انہوں نے دور تک پلاننگ کی ہے اور اس لیے اس کو دو مہینے کے لیے بینچ کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے اب اس کے بعد کوئی اگر یہ سوچے کہ ملک میں کوئی آزاد ادلیہ کا وجود ہے یا حکومت کے خلاف کبھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے یا کوئی یہ سوچے کہ جی کوئی جو یہاں پر لوگ ہیں جج سائبان ہیں وہ کوئی رزسٹ کریں گے یا ایسی کوئی جرت بھی کریں گے تو میرا خیال ہے اب یہ خواب خیال کی باتیں ہیں اب بہت واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان میں ادلیہ تو کہیں پہ کوئی اس طرح کی سپریم کورٹ اگزسٹ نہیں کرتی جو حکومت وقت کو کسی بھی طرح کوئی فیصلے میں نقصان پہنچا سکے سلاہ الدین صاحب بڑے سینئر بیرسٹر انہوں نے بھی آج واحضے طور پر کہا ہے کہ ایک طرح سے پاکستان میں سپریم کورٹ کا وجود ہی ختم کر دیا گیا ہے تو یہ ایک بہت ہی شرمناک حملہ ہے جو کہ آج کیا گیا ہے ادلیہ کے اوپر لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں خود ادلیہ کی سہولتکاری بھی رہی ہے اور کمزوری بھی رہی ہے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہوں اور پہلے میں نے آپ کے ساتھ ویلاغ میں بھی یہ ڈسکس کیا کہ اگر کہ یہ لوگ گزدلی کا مظاہرہ کرتے رہے بہت سے ایسے موقع آئے جہاں پر یہ لوگ اپنے طور پر اپنے ادارے کے تحفظ کے لیے کچھ بہتر کر سکتے تھے لیکن یا تو یہ کمپرمائز ہو گا یا کسی اور کی طرف دیکھتے رہے کہ جیسے کوئی اور ہی باہر سے آکے ان کے لیے مسیحہ ثابت ہو جائے گا اور انہیں کچھ نہ کرنا پڑے اور ایونچولی سب کو یہی ڈر تھا کہ ہم اگر زیادہ معاملہ بگاڑیں گے تو ہم بھی نوکریوں اور مرات سے جائیں گے تو یہ افسوسناک بات ہے کہ آپ کے لیے نوکریوں اور مرات اتنی عزیز ہوں آپ کو اتنی پیاری ہوں کہ آپ اپنے ادارے کا تقدس اس کی آزادی اس کی ساکھ اس کا وقار ہر چیز دعو پر لگا دے تو یہ ججز نے بالکل وہ لڑائی نہیں لڑی جو یہ لڑ سکتے تھے ان کے پاس بہت پاورز ہوتی ہیں لیکن انہوں نے وہ لڑائی نہیں لڑی اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ جو آپ کے ٹاپ تھری سینئر موس ججز ہیں ان کو اٹھا کے کھڑے لائن لگا دیا گیا ہے ان کی حیثیت ایک سیشن جج جیسی رہ گئی ہے جو اب یہ نکاح تلاقے خلا اور ریجسٹریوں کے معاملات نمٹائیں گے اور آئین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب یہ اتنے ویل کالیفائیڈ لرنڈ اور فورن کالیفائیڈ قسم کے ججز ہیں لیکن اب آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن خود انہوں نے بھی اپنے ساتھ میرا خیال ہے کوئی اچھا نہیں کیا تو یہ جو ہے اب آج کی جو جو ڈیشری ہے اس کے اوپر سارا جو ہے معاملہ ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے بہت سارے جو جمہوریت پسند لوگ ہیں جو قانون اور آئین سے عدلیہ سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی آج کافی ڈپریس بھی ہیں اور ڈسپوائنٹ بھی ہیں اور وہ رائٹلی ڈسپوائنٹڈ ہیں جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں اور بظاہر یہ اس طرح کے اگدامات ہیں جس کو فوری طور پر ریورس ہوتا ہوا ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا اب اس کے بعد پی ٹی آئی کے بھی لوگ جو کہ ابھی تک ازاد عدلیہ سے کوئی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ شاید قاضی صاحب جائیں گے تو اس کے بعد کچھ بہتری آئے گی تو وہ بھی آج ہی ڈسپوائنٹ ہوئے ہیں سرٹنلی اور ان کو بھی یہ نظر آیا ہے کہ عدلیہ میں بھی ان تلوں میں بھی کوئی تیل نہیں نکلا اور انہوں نے بھی کوئی پیروں پہ کھڑے ہو کر نہیں دکھایا اب پرابلم یہ ہے کہ جیسے میں ججز کو کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی لڑائی نہیں لڑے تو اسی طرح پی ٹی آئی بھی مختلف سہاروں کے تلاش میں ہی نظر آتی ہے جیسے کبھی یہ وکلا کی طرف دیکھتے رہے کہ شاید وہ ہی کوئی تحریک چلا دیں گے کبھی یہ ججز کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہی کوئی ایکسٹرارڈنری اقدام کر لیں گے اور خود کو بھی جبرو استبداد سے آزاد کرا لیں گے اور الٹی میٹلی اس کا اثر پی ٹی آئی کو بھی ملے گا اسی طرح کبھی ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا فضل ایمان صاحب کی طرف دیکھتی ہے کہ شاید وہ کوئی سڑکوں پر تحریک چلائیں تو پھر وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیں اپنی طاقت نہیں پہچان رہے کہ آپ کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں بلکہ آپ ابھی تک ڈرے سہمیں اور کمپرومائز لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی مفامتوں اور مسئلہتوں کا شکار ہیں اور اس کے بعد آپ دوسروں کے سہارے چلنا چاہتے ہیں کہ کوئی وہاں سے وہ کچھ کر دے کوئی وہاں سے کچھ کر دے اور اب اس میں جو ریسنٹ ایک اضافہ ہوا ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ کا ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس بات پر بھی امید باندھ لی ہے کہ جی ڈانلڈ ٹرمپ اگر امریکہ کے صدر بن جائیں گے تو وہ آکے کوئی عمران خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں اقدامات کر سکتے ہیں یا اوورال جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے اوپر کوئی question raise کر سکتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ اب جو نئی اس میں سہاروں کی لسٹ ہے اس میں ایک نیا اضافہ جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ کا صدر بننا ہے اب وہ صدر بنتے ہیں یا نہیں اس کے اوپر ایک الگ سے بحث ہے اور وہ بلکل ریلیونٹ بحث ہے کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک جو تاثر ہے وہ یہ کہ جو وہاں کی establishment ہے امریکہ کی وہ بھی نہیں چاہتی کہ جو ڈانلڈ ٹرمپ ہیں وہ دوبارہ منصب اس ادارت پر بیٹھیں کبہلا ہیرس جو ہیں ان کو administration کی ایک حمایت حاصل ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ continuity رکھ سکتے ہیں اپنی policies کی جو کہ ڈانلڈ ٹرمپ کچھ policies کو change کرنے کا اندیا اپنی election محمد دے چکے ہیں لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت popularity ہے vote support ہے اور گئی وجہ ہے کہ throughout ان کی campaign میں بہت similarity نظر آ رہی تھی جس طرح پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی situation تھی پاکستان میں تو کچھ ایسی معاملات جو ہیں وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی نظر آ رہے تھے کہ وہاں پر بھی ان کی لڑائی طاقتوروں سے تھی وہاں پر بھی انہیں یہ گلا تھا کہ جو وہاں کا میڈیا ہے وہ independently نہیں کام کر رہا بلکہ وہ کہیں نہ کہیں ٹرمپ کا مخالف ہے اور جو موجودہ administration تھی اس کا حامیت رہا ہے تیسرا دیکھا جا سکتا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب پر گولی چلی اسی طرح ڈورل ٹرمپ پر بھی گولی چلی ایک وہ بھی حملے میں محفوظ رہے اسی طرح سے جس طرح سے نو مائی کے واقعات ہوئے کچھ اس کو جوڑا جاتا ہے پیچ آئی کے ساتھ اور اتجاج کے ساتھ وہاں پر capital hill کے واقعات ہوئے اسی طرح کیسے آگے بھی ڈانلڈ ٹرمپ اسی بات کا اندیا دیتے ہیں یا خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوگی اور ان کو ہرا دیا جائے گا اور عمران خان صاحب بھی یہ کہہ چکے تھے کہ ان کو ہرانے کی پوری کوشش کی جائے گی تو یہ اب ہم نے ایک سیمیلیریٹی دیکھی ہے کہ کافی حد تک ایسا لگ رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو بھی وہی حالات و واقعات فیس کرنے پڑے جو کہ عمران خان صاحب کو تھے اب پی ٹی آئی کی ان سے امیدیں کیوں آبستہ ہیں اس کی دو تین وجہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے دور میں عمران خان صاحب جب حیثت وزیراعظم پاکستان امریکہ کا دورہ کر کے آئے تو وہ بہت ایک کامیاب دورہ ان کا قرار دیا جارہا تھا ڈانلڈ ٹرمپ نے ان کو بہت وارم لی ویلکم کیا اور ان کے ساتھ بڑے دوستانہ محول میں اور بڑے فرینک اور بڑے کیجویل مینرز میں جو ہے وہ ان کی بات چیت ہوئی اور اس کے بعد دوسری جو وجہ ہے وہ یہ کہ جو ابھی ان کی ایک کیمپین بھی چل رہی تھی اس دوران پہ انہوں نے ایک سے دو مرتبہ عمران خان صاحب کا ذکر بھی کیا اور انہیں اپنے فرینڈ کہہ کر بکارا اور کہا کہ جی میرا فرینڈ جو ہے وہ وہاں پہ جیل میں ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے بعد جو انہوں نے واقعہ کوٹ کرنا تھا وہ کیا تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ چیز ہے تو دوسری جو امید بنتی ہے وہ ان کو یہ ہے تیسری جو امید بنتی ہے پی ٹی آئی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ دیموکرٹک پورا ایک رجیم رہا ہے جو بائیڈن کا اس میں ظاہر ہے کہ اسی دوران ہی یہاں پر عمران خان صاحب کے خلاف سائفر بھی آیا اور جس طرح سے ساری سیٹویشن ہوئی تو وہ یہ بلیف کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں چونکہ جو بائیڈن کا ہاتھ تھا تو اب جو بائیڈن جائیں گے تو ظاہری سی بات ہے اگر ان کے مخالف آئیں گے تو وہ اس طرح اس رجیم کو شاید سپورٹ نہ کریں جس طرح جو پچھلا رجیم تھا وہ سپورٹ کر رہا تھا کوئی لوگ آگئے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ امید بھی نہیں رہ گی کہ وہاں سے بھی کوئی انٹرنیشنلی پریشر آئے تو یہ تین چار مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ڈانل ٹرمپ کے آنے سے امیدیں باندھ رکھی ہیں لیکن ڈانل ٹرمپ تو اس وقت خود اپنے مسائل سے گھرے ہوئے ہیں ان کو تو خود اس وقت بہت رکاوٹوں کا سامنا ہے تو وہ کیا خود بھی پہلے پہنچ پائیں گے اور اس کے بعد ہی وہ کسی پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ کسی کے ہلپ کریں اور جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے میں نہیں سمجھتی کہ ایک دم کوئی بہت مگنیٹک قسم کی اور بڑی کوئی زبردست قسم کی تبدیلیاں آ جائیں گی ان کے آتے ساتھ ہی حالانکہ بہت سے دانشور اس بات کو سمجھتے ہیں ایون مشاہد حسین سید صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے انٹرویوز میں کہ در ٹرمپ آئے گا تو فوراں آپ کو بات سننی پڑے گی لیکن اگر آپ ڈراؤن ڈالیٹیز دیکھیں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی باہر سے آکے اس طرح ایک سٹریٹ مداخلت کر کے ایک دم دروازہ کھول دے تو چیزیں ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگتا ہے اور ان کی اپنی پراریٹیز ہیں وہ اپنے ملک میں جب آئیں گے تو ایک ہزار چیلنجز ان کے سامنے ہوں گے بہت سارے ایسے مسائل ہیں امریکہ بے تہاشا جنگوں میں گھرا ہوا ہے وہ سب چیزیں ان کے ساتھ ہوں گی پاکستان تو اس طرح سے ان کی شاید پراریٹی لسٹ میں کہیں ہوگا بھی نہیں تو وہ کیوں آتے ساتھ کوئی پاکستان کے حوالے سے ایک ادم اٹھانے کی کوشش کریں گے لیکن کہیں نہ کہیں ایک مہوم سی امید ضرور ہو سکتی ہے کہ چلیے اگر انہوں نے دو تین چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب کا حوالہ دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس رجیم کو اس طرح سپورٹ نہ کریں جیسے پچھلی ایڈمنیسٹریشن کرتی رہی ہے تو یہ ساری صورت ہے لیکن اس کے اوپر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ ابھی الیکشن کے ریزرٹس آئیں گے تو پتہ چلے گا بہت سے لوگ تو ابھی سے یہ خدشہ زائد کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو الیکشن ہروانے کی پوری کوشش ہوگی اور وہاں پہ بھی کوئی گڑھ بڑھ کی جا سکتی ہے لیکن دوسری طرف بہت سے لوگیں سمجھتے ہیں کہ وہاں پر چونکہ بہت صاف شفاف الیکشنز کا رواج ہے یہاں کی طرح وہاں پہ کوئی سکندر راجہ نہیں ہے وہاں پر کوئی انٹرنیٹ بند نہیں ہے وہاں پر کوئی جو سکرٹی الکار ہیں وہ تائنات نہیں ہیں وہاں پر آپ کو کوئی ایسی ایکسٹرارڈنری سیچویشن نہیں نظر آ رہی کوئی پکڑ دھکڑ کوئی مار کٹائی نہیں ہو رہی بڑے پرمند طریقے سے انسانوں کی طرح وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے تو بہت سے لوگ یہ خیال کریں کہ وہاں پر دھانگی اس طرح نہیں ہو سکتی لیکن بہرحال اب یہ ریزارٹ سامنے آئیں گے تو صورتحال زیادہ کلیر ہوگی لیکن یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پاپلر ووٹ ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ہے ان کی جیت کے امکانات تو ہیں لیکن کیا ان کی جیت کو ہار میں بدلا جائے گا یا وہ جنونلی ہار بھی جائیں گے یہ سب چیزیں ابھی کچھ گھنٹوں کے وقفے سے پتا چل جائے گی اب آج کے آجاتے ہیں اس خبر کی طرف کے جو میں نے آپ کو بتائی کہ فیصل چودری صاحب نے آج مولانا سے ملاقات کی بہت اس کے اوپر ظاہرہ یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ کوئی خاص پیغام لے کر عمران خان صاحب کا گئے ہیں تو کیا ہے وہاں پر سیچویشن کیونکہ اس سے پہلے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس بارے میں جو ہمارے ذرائع خبر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے ایک دو دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا جنہوں نے چھبیسویں آئینی ترمیم میں ووٹ کیا ہے انہوں نے ملک سے غدداری کیا ہے تو مولانا فضل عیمان صاحب کی جماعت نے بھی مولانا نے بھی چونکہ چھبیسویں ترمیم کے لیے ووٹ کیا تھا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید اس لپیٹے میں وہ بھی آ گئے ہیں اور ان کو بھی عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے تو آج جب اس بارے میں عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ مولانا اس کے اوپر سٹیٹمنٹ کے اوپر کچھ تحفظات ہیں تو اس پر عمران خان صاحب نے کچھ کلارٹی بھی دی کہ وہ اس معاملے میں مولانا سے نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی گلاہ بنتا ہے وہ تو جتنا اس کو بہتر کر سکتے تھے ترمیم کو انہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہوگا لیکن بیسیکلی جو ان کے اپنے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہوئے ترمیم میں اور پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر انہوں نے ووٹ کیا یا جنہوں نے یہ ساری ترمیم تیار کی یہ سب تو ان کا اشارہ بیسیکلی ان کی طرف تھا تو انہوں نے مولانا کے حوالے سے یہ کلیر کیا کہ ان کی طرف انہوں نے نشانہ نہیں باندھا تھا اور بہرحال یہ ساری چیز بھی تھی اور اس کے علاوہ بھی ظاہرہ خیر سگالی کے جذبات بھی ہیں کیونکہ اس سے پہلے اسدکیسر صاحب اور باقی لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی جو حالیہ قانون سازی ہوئی ہے آرمی چیف کی جو مدت بڑی ہے جو باقی انہوں نے ججز کی تعداد بڑھائی ہے اور یہ سب کچھ اس طرح سے ہوا ہے تو اس کے اوپر اب مولانا کی پارٹی کا کیا ورزن ہے کیا موقف ہے کیا وہ ان سب چیزوں کے خلاف کوئی تحریک چلانا سمجھتے ہیں ضروری ہے یا پھر وہ ابھی اسی طرح گزارہ کریں گے کہ ہلکی کھلکی تنقید بھی کریں گے لیکن کھل کر مخالفت بھی نہیں کریں گے تو پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ مولانا کو اپنے ساتھ جوڑ لیا جائے اور پھر کوئی احتجاجی تحریک چلائی جائے ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے البتہ کچھ خیر سگالی کے جذبات کا پھر سے تبادلہ ضرور ہو گیا ہے اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا ایز اف ناؤ آنسلی میں پھر وہی بات کہوں گے کہ میں تو بہت زیادہ اس امید پہ نہیں دیکھ رہی کہ مولانا جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی جمع ہوں گے اور اکٹھے ہو کے کوئی بڑی تحریک چلائیں گے یہ ٹھیک ہے کہ مولانا اس حکومت پر گولہ باری اس طرح کی کرتے رہیں گے وربل جو وہ پہلے بھی کر رہے تھے لیکن بظاہر وہ اس وقت اس حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں بنیں گے اور یہ ان کی ابھی تک کی جو آٹھ نو مہینے کی سیاست ہے آفٹر ایٹھ فیبری وہ کافی واضح ہے اب باقی جی کافی اور چیزیں ہیں جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے آج خاج آسف صاحب نے بھی خدشہ ظاہر کیا کہ مران خان صاحب کو بیرون ملک بھیجنے کی کوشش ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی یہ کوشش کر رہی ہے اور بہت سے شاید ممالک ان کو لینے کے لیے کچھ تیار بھی ہو گئے ہیں تو وہ اس طرح کی خدشے ظاہر کر رہے تھے اب میں ویسے بڑی اس بات پہ حیران ہو رہی تھی کہ جو چاہا حکومت نے وہ اس نے حاصل کیا وہ اس نے کر لیا ترمیم کرنی چاہی جس کو نکالنا چاہا جس کو چیف جسٹس بنانا چاہا جس کو پریزائیڈنگ جج بنانا چاہا جوائنی بینچ بنانا چاہا ارمی چیف کو ایکسٹینشن دینی چاہی جو کچھ کرنا چاہا وہ سب کچھ انہوں نے اچیف کیا ہے جس طرح وہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانا چاہتے تھے جو وہ ان کو بلکل الیکشن کھولنے نہیں دینا چاہتے تھے تو وہ بلکل ایز ایز ہوا ایک ہلکہ نہیں کھول سکا اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو کہنے کا مقصد ہی کہ ہر چیز اچیف کرنے کے باوجود بھی یہ حکومت ایک عجیب سی گھبرہت کا شکار ہے ہر کام کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی گھبرائے رہتے ہیں تو یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ آپ تو انہوں نے اپنی طرف سے تمام وہ چیزیں جو ان کے پلان میں ہو سکتی تھی وہ کر لی ہیں اب میرا خیال ایک میکسیمم جو کوئی آپشن ان کا کوئی دل کی خواہش اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ امران خان کا ملیٹری ٹرائل ہو جائے ان کو پکا پکا ہی فارغ کر دیا جائے تو کوئی اس ٹائب کی ان کی کوئی خواہش اگر رہ گئی ہو تو باقی وہ رہ گئی ہوگی ادروائز تو یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ کرنا چاہتے ہوں اور انہوں نے نہ کیوں لیکن اس کے بعد وجود بھی ان کو یہ گھبرات رہتی ہے کہ جی ان کی حکومت نہ کہیں چلی جائے کوئی باہر سے آ کے دباؤ نہ ڈال دے اور کوئی اس طرح کی سٹویشن نہ بن جائے جس کی وجہ سے ان کی ایک دم کوئی آپس میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی مفامت ہو جائے آج یہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جی بیسکلی پی ٹی آئی نے بھی ایک خاموش حمایت کی ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن والے قانون کے اوپر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی ویسے بات کہ اگر خاموش حمایت ان کی چاہیے ہی کیوں ہوتی مطلب ہے کہ نمبرز تو ان کے پاس پورے تھے تو انہیں کس بات کے لیے ضرورت تھی کہ ان کی کوئی خاموش حمایت چاہیے ہوتی لیکن یہ بات البتہ حیرت انگیز ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ریاکشن ایک آ سکتا تھا وہ اس طریقے سے کم از کم جو باہر قیادت ہے ان کی طرف سے تو نہیں آیا اور اس کے اوپر میں نے تفصیلی پچھلے ویلوگ میں بات بھی کی البتہ عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح بلکل اپنے کلیر موقف کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر بھی انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے لیکن بار باری جو لیڈرشپ ہیں وہ بارال اس طریقے سے بوجھ شاید ان کے موقف کا اٹھا نہیں سکتی تو یہ ساری صورتحال اس کے اوپر مزید بھی باتچیت جاری دے گی اگلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھئے